اسلام علیکم پولٹری ڈاکٹرز میں خوش آمدید آج ہم دیکھیں گے کہ کمرشل فارم پر کون کون سی میڈیسن ضروری ہے اور ان کا اکثر استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے استعمال سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں ان عدویات کو بارے بارے دیکھتے ہیں چیٹی پار یا لیور ٹونک کوئی بھی آپ اچھا لیور ٹونک فارم پر استعمال کر کے جگر کی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں اس کے لئے آپ ایک ریشو دو کے ساتھ استعمال کریں وائٹامن سی پیراسیٹامول ادھر منرلز یا کیلہ ویٹامن سی بھی اویلیبل ہے امیونٹی پپس کے لئے سٹریس میں گرمیوں کے موسم میں ہیر سٹریس سے بچنے کے لئے یا اگر آپ کے فارم پر پرو لیپس کا کیس آ رہا ہے تو آپ ویٹامن سی کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ ایک ریشو دو اور پھر بعد میں ایک ریشو چار کے ساتھ ویٹامن سی کو استعمال کر سکتے ہیں ایڈک کا استعمال بہت ضروری ہے خاص طور پر لیئرز کے لئے انڈے کے چھلکے کو بہتر بنانے کے لئے امیونٹی کے لئے اس کو آپ ایک ریشو چار یا ایک ریشو آٹھ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد آجاتا ہے ای سیل جس میں وائٹامن ای اور سیلینیم ہے اس کو بھی آپ امیونٹی انڈے کے سائز کو بہتر بنانے کے لئے اور سٹریس کے لئے ایک ریشو آٹھ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد وائٹامن ڈی تھیری جس کو کیلفر ڈی تھیری کے نام سے بھی پروڈکٹ آتی ہے انڈے کے چھلکے کو بہتر بنانے کے لیے کچھے انڈے کی صورت میں آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد بروفن بروفن آپ کو پتا ہے کہ عام طور پر بخار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس میں آئی بروفن ہے اس کو آپ سٹارٹ میں ایک ریشو ایک کے ساتھ اور بعد میں ایک ریشو دو میں فیور کے لیے استعمال کر سکتے ہیں آگے آجاتی ہے امائنوفائلین ریسپائریٹری ایشوز کو بہتر بنانے کے لیے امائنوفائلین کا استعمال کیا جاتا ہے اور فارم پر ایک ریشو آٹ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں آپ آج کل جیسا کہ آپ کو پتا ہے فیڈ خراب آ رہی ہے ٹاکسنز آ رہے ہیں فیڈ کے اندر تو اس میں آپ ٹاکسن بائنڈر کا استعمال کر سکتے ہیں ٹاکسن بائنڈر اگر آپ کے پاس لیکوڈ میں ہے تو آپ ڈرنگنگ وارٹر میں ایک ریشو ایک کے ساتھ یا فیڈ میں پاورڈر کی صورت میں دو کیجی پر ٹن فیڈ کے استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد الیکٹرولائٹس آ جاتے ہیں ایک گرام چار لیٹر کے لحاظ سے امائنو ایسٹس ایک ایمل پر چار لیٹر یہ آپ سیکنڈری پرپس کے لیے دے سکتے ہیں برڈ ہیلتھ کو بہتر بنانے کے لیے اس کی گروت بہتر بنانے کے لیے اس کے بعد انٹی بائیٹکس آ جاتے ہیں انٹی بائیٹکس میں سب سے پہلے نیومائسین اس کو آپ ایک گرام پر دو لیٹر پانی میں استعمال کر سکتے ہیں فیرالٹادون ایک گرام چار لیٹر پانی میں انڈرو فلوکسسین ایک گرام ایک ایمل دو لیٹر پانی میں انٹی بائیٹکس کا استعمال آپ کو پتا ہے کہ بیکٹریل انفیکشن کے خلاف ہوتا ہے پولٹری فارم پر اہم طور پر سار ملیلہ ایکولائی عمومن پائی جاتی ہیں ان سے بچاؤ کے لیے انٹی بائیٹکس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد ارگینک ایسڈ ارگینک ایسڈ آپ ایک ریشو دو کے ساتھ برڈ کی گٹ کی پی ایچ کو بہتر بنانے کے لیے اس کے علاوہ فیڈنگ ہیبٹ کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ارگینک ایسڈ سال منیلا میں بھی استعمال کر جاتا ہے اس کے بعد سٹریس فورٹ ایک ریشو آٹ کے ساتھ برڈ کو سٹریس سے بچانے کے لیے اگر برڈ میں کوئی بیشو آگیا ہے ٹاکسی سیٹی ہے آپ کو فلشنگ کروانی ہے تو فلشر کو آپ ایک گرام ایک لیٹر پانی میں استعمال کر سکتے ہیں ایسلیفائیڈ کوپر ٹاکسجنز ایکولائی یا فنگس کی صورت میں ایک گرام داس لیٹر پانی میں آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کی فارم پہ وارٹر لائنز خراب ہیں یا اندر بائیو فیمز وغیرہ موجود ہیں تو انٹرا ہائیڈرو کیر کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ آپ ایک ایمل پر چار لیٹر پانی میں استعمال کرتے ہیں اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں شکریہ